جمہور کشمیر کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سورب چودری کرونا وائرس کے کہہر کے بیچ جمہور کشمیر میں آتنکی گتیویدیاں بھی تیز ہو گئی ہیں گھاٹی میں کہیں نہ کہیں سے روزانہ انکاؤنٹر کی خبریں آتی رہتی ہیں آج شومپیاں زلہ میں سرکشاہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ انکاؤنٹر جاری رہا شومپیاں زلہ کے جائن پورا چھے تر کے مہل ہورا گاؤں میں سرکشاہ بلوں کی سرکتب بلوں کی آتنکیوں کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا مطبیٹ ہوئی اور اس میں اب تک دو آتنکیوں کو مار گرہا ہے لاکڈاؤن کے دوسرے چلن کے ختم ہونے کو اب مہتر پانچ دن شیش رہے گئے ہیں اور سکتی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جارہا شروعاتی دنوں میں لاکڈاؤن توڑنے والوں کو پولیس نے بھی کرا رہا سبق سکھایا تھا جس کے چلتے اب لوگ کچھ حد تک صدر بھی گئے ہیں 20 اپریل کے بعد کچھ حد تک ملی چھوٹ کے چلتے صبح اور شام کے سمیں اپنے اپنے سرکاری کاریالوں میں پہنچنے والے ملازموں یا پھر بہت ضروری کام کے لیے گھروں سے نکلنے والے لوگوں سے بھی سکتی سے پوچھتاچ کی جارہی ہے پہچان پتر یا پھر پرشاہ سندورہ جاری پاس دیکھنے کے بعد ہی پولیس انہیں آگے بڑھنے دے رہی ہے شموش شہر میں سنوار سے ہی پولیس نے اپنی سکتی اور بڑھا دی تھی تاکہ سڑکوں پر بے بجا گمنے والوں پر شکنجا کسا جا سکے چلے بات کرتے ہیں کٹرا کی کیونکہ کٹرا پہ جو کٹرا ٹریک ہے ویشن دیوی کا وہاں پر دکانداروں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہاں جو دکانے ہیں ان کو کافی نقصان ہوا ہے وہاں جنگلی جانوروں نے بندروں نے اور وہاں پر دکانوں کو تہس نہز کر دی ہے پوری دکانوں کو جو وہاں پر ٹریک پہ موجود تھی وہاں پر گھس کر وہاں پر نقصان پہنچایا ہے اور ان دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس سال سب سے زیادہ نقصان انہیں ہوا ہے کیونکہ ایک تو پرٹک وہاں نہیں پہنچ رہے اور دوسری طرف جانور ان کی دکانوں کو تہس نہس کر رہے ہیں دراصل کٹرہ میں دکاندار زاتر اپنی دکانوں پر ترپال ڈالتے ہیں جن کو جانور پوری طرح سے تہس نہس کر دیتے ہیں چلے بعد ادھمپور کی کرتے ہیں کیونکہ ادھمپور میں جہاں پولیس کا لوگ پورا سہیوک کر رہے ہیں اگر بات کریں ساماجک سنگٹھن کی تو وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور آج ادھمپور پولیس کو خالصہ اور سنسطہ نے لوگوں کی سرکشہ کے لیے میڈیکل کٹ اپلپد کروا ہے خالصہ ایٹ کے نئے نئی پی پی کٹس ماسک اور سانٹائزر اور انہی ضروری میڈیکل کٹ پولیس پرشاسن کو سوپا تاکی لوگوں کی مدد کی جا سکے دراصل اندینو کرونا وائرس کا پرکو پر فیلنے کے قارن سردی زکام اور مخار سے پیڑت مریضوں کی سنخیہ بڑی ہے اس لیے سنسطہ لگاتار لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے وہیں لوگ ڈان کے دوران پچھلے دنوں پٹیالہ میں ڈیوٹی کو انجام دے رہے پنجاب پولیس کے ایک اے ایس آئی حرجیت سنگھ کا سفل آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں کو دیش بھر کی پولیس سلام کر رہی ہے ڈاکٹروں کے اس کارنامے کو سنام دینے کے ادیشے سے پولیس طورہ چلائی جا رہی حرجیت کیمپین کے تحت آج کٹرہ میں پولیس نے سب ڈیشٹک اسپتال میں تینا ڈاکٹروں میں پیرامیڈکل سٹاف کو سمانت کیا ایس ایس پی ریلوے سنجے کوتوال کی اگواہی میں پولیس کرمیوں نے ڈاکٹروں کے جذبے میں ہنر کی سہرانہ کرتے ہوئے عام لوگوں سے پولیس اور ڈاکٹروں کا سمان کرنے کی اپیل کی چلے بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کے سامبہ کی کیونکہ جمہو کشمیر کے سامبہ میں جو پہلا مریض کرونا کا سامنے آیا تھا وہ اب پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے اور لوگوں کو لگاتا سترکتا اور سابدانی برتنی کے اپیل لگاتار کی بھی جا رہی ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں کرونا کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور سامبہ میں پولیس لاکٹ سپیکر کے ذریعے لوگوں کو جاگرک بھی کر رہی ہے تو سامبہ زلہ سے بڑی خبر اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے سامبہ زلہ میں پہلا کرونا وائرس کا پوسٹیف معاملہ سامنے آیا تھا سامبہ زلہ کے سپوال علاقے کے چکرام چند گاؤں سے تو آج وہ ویکتی پوری طرح سے فٹ اور تندرست ہو چکا ہے اور آج اسے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور اسے ہاؤسپٹیل سے چھٹی دے کر اسے گھر بھیج دیا گیا اور وہ پوری طرح سے ریکاور ہو چکا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ویکتی پوسٹیف آیا تھا سامبہ زلہ میں ایک ڈر کا محور بنا تھا لیکن فوراں زلہ پرشاہ سن سامبہ اور ہیل ڈپارٹمنٹ سامبہ نے اسے آئیسولیشن میں بھیج دیا تھا جمہوں کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد چودہ دن تک اسے آئیسولیشن میں رکھا گیا اور چودہ دن کے بعد اس کا ایک ٹیسٹ لیا گیا اور وہ نیگٹیو آتا ہے لیکن چوبیس گھنٹے کے بھی در دوسرا ٹیسٹ بھی اس کا ہونا تھا اس کا سیمپل رویوار کو لیا گیا تھا اور آج اس کی ریپورٹ آ چکی ہے یہ پوری طرح سے نیگٹیو آئی ہے کشمیر سنبھاگ میں آج ایک بار پھر سنکرمیت ماملوں کی میں بھڑوتری درج کی گئی ہے سکیمز میں اور سیڈی ایسپتار شنگر کی لیب میں جان چکے گئے سیمپلوں میں انیز پاوزٹی پائے گئے ہیں اسی کے ساتھ کشمیر سنبھاگ میں کل سنکرمیت ماملوں کی سنکیہ پانچ سو پینسٹھ ہو گئی ہے اس کے علاوہ شنگر کی سیڈی ایسپتار میں اپ چار دین ایک اٹھ سٹھ ورش مہیلہ نے بھی آج دم توڑ دیا اسی کے ساتھ پردیش میں کرونا سنکرمن سے مرنے والوں کی سنکیہ بھی اب بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہے وہیں جمہوں میں لگاتا لوگ ڈاؤن کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو بھی گاڑیاں آ جا رہے ہیں ان کو پوری طرح سے چیک کیا جا رہا ہے اور پاس دیکھ کر ہی آگے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور اگر کوئی لاپرواہی بڑھتا ہے تو اس پر ترنت کاربائی بھی کی جاتی ہے اور پولیس سکتی سے لوگوں سے نپٹ رہی ہے جس کی زیادہ جانکاری دیری ہے ہماری سامدھاتا جسلین کو اور جمہوں سے وہ آپ دیکھئے کرونا مہماری کے اس دور میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسپتالوں میں سیوائیں دے رہے سٹاف کی سرکشہ کے لیے پرشاسہ نے ایک اور امدہ قدم اٹھا ہے جمہوں کے اسپتالوں میں سٹاف کو لانے اور چھوڑنے کے لیے ایسا ٹی سی کی بسیں تینات کی گئی ہیں لوگ ڈاؤن کے شروعاتی دور میں اسپتالوں کا سٹاف ایمبولینسوں میں تھوش تھوش کر لائے جاتا تھا جس سے سوچل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں ہو رہا تھا اسی کے مدنظر ڈیوکوم کے آدیش پر ایسا ٹی سی بسوں کی ویوستہ کی گئی ہے جی ایم سی کی پرنسپر ڈاکٹر سوندہ رینہ نے بتایا کہ جی ایم سی کے سہیوگی اسپتالوں کو بھی بس سے مہیا کروائی جا رہی ہیں بقای ویتن کی مانگ کو لے کر کٹھوا زیلا کے مروڑی علاقے میں آج پیپر مل کے لوگوں نے پردرشن کیا ساتھی کرمچاریوں نے مل کے مالک کو اس کا ذمہ دار ٹھرایا کرمچاریوں نے مالک کے خلاف پردرشن کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سیلری پچھلے دو مہینے سے رکھی ہوئی ہے اور ہمیں کھانے پینے کی کافی دکتیں ہو رہی ہے لیکن کمپنی کے مالک ہماری کوئی بات نہیں سن رہے اور ہماری کوئی بھی سنوائی کہیں پر نہیں ہو پا رہی ہے نہ ہی ہمارا کوئی پرشاشن ہمارے لیے مدد کے آگے آ رہا ہے اور نہ ہی کمپنی کے مالک تو لگاتار انہیں ایک بار پھر سے پرشاشن سے گزار گزارش کی ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے چلیے بات کرتے ہیں کٹھوا کی کیونکہ دوسرے راجوں میں فسے ویدارتیوں کو راج پرشاشن نکالی رہا ہے ساتھی مزدور اور انے طبقے کے لوگوں کو بھی ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے آج پنجاب اور ہمارچل سے لگ بک چھے سو پینسٹر سے زیادہ لوگوں کو لکھنپور کے راستے جمہو کشمیر میں پرویش دیا گیا ان میں سے زیادہ کشمیر کے کپوڑا کلگام زلہ کے ہیں کٹھوا زلہ پرشاشن لکھنپور سے سکریننگ کرنے کے بعد بستوں کی ویوستہ کر ان کے زلوں میں انہیں بھیجا گیا اب ان کے زلوں کا پرشاشن جو ہے وہ انہیں اپنے یہاں کورنٹائن کرے گا یہ لوگ بلے ہی اپنے گھر نہ پہنچ پا رہے ہوں لیکن گرہن زلوں میں پہنچنے پر ان پہ خوشی دیکھی جا رہی ہے سواشتبا کی ٹیم نے آج ارنیا کے گاؤں تریوا سے چھے کرونا سندگدوں کا پتہ لگا کر انہیں جانچ کے لیے گاندینگر سیت کووڑ نائنٹین اسپطال بھیج دیا سواشتبا کے مطابق چھے سندگدوں میں پانچ تریوا گاؤں کے نیوازی ہیں جو لودیانہ سے آئے تھے جبکہ ایک سندگد ارنیا کا رہنے والا ہے جو دلی سے آیا تھا لوگڈن کے دوران شراب پینے کے شکین اس کے مو مانگے دام دے رہے تھے جس کے چلتے شراب کی تذکر کرنے والوں کی چاندی ہو رہی ہے موجودہ سمیں میں شراب کے تذکر کئی سکریے ہو گئے ہیں جو لوگوں کو مہنگے داموں پر شراب اپلبد کروا رہے ہیں دوانا پولیس نے ایسے کی دو تذکروں کو گرفتار کر ان کے قبضے سے انگریزی شراب کی ایک سو اکتیس بوتلے برامت کی ہے ان دونوں کی پہچاند سرجیت سنگھ اور شکتی سنگھ دونوں نیوازی گھوماناسہ کے روپ میں کی گئی ہے ایس ڈی پیو دوانا کوشی نکول کے مطابق دونوں تذکروں کو پولیس نے دمانا کے چک چہانہ علاقے سے تب کی رفتار کیا جب یہ ایک کار میں شراب کیے کھیپ لے جا رہے تھے وہیں آرسپورہ کی واجپائی قائد اور آج ایس ای ایس ٹی موچہ کے نب نیوکت پدادکاریوں کو سماند کیا گیا اس افسر پر پور منتری شاملال چودری واجپا کے آرسپورہ کے زیلہ پردان ہربجن سنگھ اور پوروید ایک پروفیسر گارو رام بھگد بھی موجود تھے چلی خبروں کا سنسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا آپ بن رہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں گلستان نیوز